السلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو خیزر کی کہانی سنانے لگی ہوں خیزر کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک کلینک کھلا ہے اور اس کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو بھی ہمارے کلینک میں علاج کروانے کے لیے آئے گا اس کی فیض صرف ٹین سو روپے ہوگی اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو ہزار روپے اسے میں دوں گا ہزار روپے والی بات خیزر کو بہت زیادہ اچھی لگی تو خیزر نے سوچا میروزانہ ہسپٹل جاؤں گا اور ڈاکٹر سکھ کو بے وکوب بنا کر ہزار روپے دوں گا خیزر کلینک پہنچا اور کلینک پہنچ کر اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج کل مجھے کسی بھی چیز کا ذائقہ نہیں آتا تو ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ جا کر دوہ نمبر اکیس لے کر آؤ تو نرس جیسے ہی دوہ نمبر اکیس لے کر آئی تو ڈاکٹر نے اسے چمچ بھر کے پلا دی تو خیزر اگدم سے چلایا اور کہنے لگا ڈاکٹر یہ تو پیٹرول ہے تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ ماشاءاللہ بہت بہت آپ کو مبارک ہو آپ کا ذائقہ واپس آ چکا ہے آپ بلکل ٹھیک ہو چکے ہو تو لاؤ میری فیس تو خیزر کو مجبورانوں سے تین سو روپے ڈاکٹر کو دینے پڑے خیزر پریشان ہو کر گھر چلا گئے دوسرے دن پھر خیزر ڈاکٹر کے پاس آیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آج کل میری یاد آش کمزور ہو گئی ہے مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی تو ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ جا کر دوہ نمبر 21 لے کر آو نرس جیسے ہی دوہ نمبر 21 لائی اور ڈاکٹروں سے پلانے لگے تو ڈاکٹر سے کہنے لگا ڈاکٹر یہ تو پیٹرول ہے جو آپ نے مجھے کل پلائیا تھا تو ڈاکٹر پھر خوش ہوا ڈاکٹر نے اسے کہا آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی آداشت واپس آ چکی ہے اب لائی میری فیس اور خزر کو پھر سے 300 روپے دینے پڑے تیسرے دن خزر پھر ڈاکٹر کے پاس آیا اور اس نے ڈاکٹر کو پھر سے بے حقوب بنانے کی کوشش کی اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری نظر کمزور ہو چکی ہے آج کل مجھے صحیح سے نظر نہیں آتا تو ڈاکٹر نے خزر سے کہا کہ اس کا تو میرے پاس علاج نہیں ہے خزر خوش ہوا اور خزر نے ڈاکٹر سے کہا لائیں ہزار روپے آپ نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علاج نہیں ہوگا یا مریض ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ اسے ہزار روپے دیں گے تو اب مجھے آپ ہزار روپے دیں تو ڈاکٹر نے خزر کو ہزار روپے دے دیئے خزر نے دیکھا کہ یہ ہزار کی جگہ ڈاکٹر نے مجھے پانچ سو روپے دے دیئے اور ڈاکٹر کو ان کا ہزار روپے بھی واپس کرنا پڑا اب خزر کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ڈاکٹر کو بے وکوف نہیں بنا سکتا اور ڈاکٹر کو بے وکوف بنا کر وہ ہزار روپے نہیں لے سکتا اور خزر نے سوچا کہ آج کے بعد وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا اور کسی کو بھی بے وکوف نہیں بنائے گا پیارے بچوں اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں